موسیقی ڈیئر سٹوڈینٹس آج ہم فرسٹر ایکمیسٹری چپٹر فور سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج ہمارا لیکشور نمبر ون ہے چپٹر فور کا اور چپٹر فور لیکویڈز اور گیسزز پر مشتمل ہے آج اس ٹاپک پر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فورسز انٹر مالیکلر فورسز اور انٹر مالیکلر فورسز پیپر میں پسن پوچھا جاتا ہے what is difference between انٹر مالیکلر اور انٹر مالیکلر فورسز انٹر مالیکلر فورسز اور انٹر مالیکلر فورسز انٹر مالیکلر فورسز دو مالیکلز کے درمیان میں جو فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے اسے انٹر مالیکلر فورس کہا جاتا ہے یعنی between مالیکلز اور اگر ہم بات کرتے ہیں انٹرامالیکلر فورسز کی ایک مالیکیول کے دو ایٹمز کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ انٹرامالیکلر فورس ہے اب ان دونوں میں ہم ڈیفرنس دیکھیں گے انٹرامالیکلر فورسز جو ہیں یہ دو مالیکیولز کے درمیان میں ہوتی ہیں فورس آف اٹریکشن پریزنٹ بیٹوین ٹو مالیکیولز اس کارڈ انٹرامالیکلر فورسز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس دو مالیکیولز ہیں اور ان میں یہ جو فورس آف اٹریکشن ہے آپ کہیں گے انٹر مالیکلر فورس بیٹا جو انٹر مالیکلر فورسز ہیں وہ ویک فورسز ہوتی ہیں اور جو انٹر مالیکلر فورسز ہیں وہ سٹرانگر ہوتی ہیں انٹرمالیکلر فورسز کو ہمیشہ ڈاٹر لائن سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے انٹرمالیکلر فورسز کی کچھ ٹائپس ہیں جو ہم نے اس چیپٹر میں پڑھنی ہیں جیسے ڈائپل ڈائپل فورسز ڈائپل انڈیوز ڈائپل فورسز لندن ڈسپریشن فورسز یا تمام فورسز ہم نے اسی چیپٹر میں پڑھنی ہیں بیٹے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرمالیکلر فورسز کہاں کہاں ہوتی ہیں فورس آف اٹریکشن پریزنٹ ویڈ ان مالیکلر فورسز بیٹے ویڈ ان مالیکلر کا مطلب یہ ہے ایک مالیکلر کے دو ایٹمز کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہوگی اسے کہتے ہیں انٹرمالیکلر فورس اور پہلے بھی میں بتا چکی ہوں جب ایک مالیکل کے دو ایٹمز کے درمیان فورس ہو تو وہ فورس سٹرانگر ہوتی ہے ایس کمپیرٹو انٹرمالیکلر فورسز تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایس کمپیرٹو انٹرمالیکلر فورسز انٹرمالیکلر فورسز آر ریپریزنٹڈ بائی کمپلیٹ لائن یعنی یہ ڈاٹری لائن سے ریپریزنٹ نہیں ہوتے بلکہ کمپلیٹ لائن سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اسے اس کی کچھ ٹائپس ہیں جیسے آئینک بانٹ، کوارڈینیٹ کوویلنٹ بانٹ، کوویلنٹ بانٹ، میٹیلک بانٹ یہ تمام بانٹس ہیں یہ انٹرامالیکلر فورسز میں ہیں اور یہ سٹرانگر بانٹس ہوتے ہیں ایز کمپیر ٹو انٹرامالیکلر فورسز جیسے ڈائپل ڈائپل فورسز، ڈائپل انڈیوس ڈائپل فورسز، لندن اسپریشن فورسز ان تمام فورسز سے یہ والے جو بانٹس ہیں یہ سٹرانگر ہوتے ہیں بیٹا ب انٹرا اور انٹر مالیکولر فورسز کے اگزمپلز دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس یہ آپ کے سامنے دو اگزمپلز ہیں اور دونوں ہی اگزمپل ایسیل مالیکول کے درمیان میں ہیں آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں یہ ایک مالیکول ہے یہ دوسرا مالیکول ہے سٹوڈنٹس یہاں پہ جو سیل ہے یہ پارشل نیگیٹیو ہے اور دوسرے مالیکول کا یہ جو ہائیڈروجن ہے یہ پارشل پوزیٹیو ہے سیم اسی طرح اس کا بھی یہ جو سی ایل ہے یہ پارشل نیگٹیو ہے اور اس کا ہائیڈروجن پارشل پوزیٹیو ہے اور بیٹا سیم یہاں پہ بھی ہوگا پارشل پوزیٹیو اور یہ پارشل نیگٹیو پارشل اس طرح سے ڈراؤ ہوتا ہے سٹوینٹس یہ ایک مالیکیول ہے اور یہ دوسرا مالیکیول ہے آپ کو بتا چکیوں میں ایک مالیکیول کا پارشل نیگٹیو اور دوسرا مالیکیول کا پارشل پوزیٹیو جب یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ فورس آف اٹریکشن جنریٹ ہوتی ہے اور اس فورس کو آپ کہیں گے انٹر مالیکیول فورس کیونکہ یہ دو مالیکیول کے درمیان میں ہیں ادھر بھی دیکھیں ایک یہ مالیکیول ہے ایک یہ تو ان کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہے تو اسے آپ انٹر مالیکیول فورس کہیں گے تو سٹوڈنٹس اگر آپ کے پاس ایک ہی مالیکیول ہے اس کے دو ایٹمز جیسے یہاں پہ ایچ اور سی ایل یہ دو ایٹمز ہیں ان کے درمیان یہ فورس آف اٹریکشن ہے یہ جو آپ کو کمپلیٹ لائن نظر آ رہی ہے بلیک الر کی یہ انٹرامالیکیولر فورس ہے اور یہ فورس سٹرانگر فورس ہوتی ہے ایس کمپیرڈ ٹو ڈاٹیڈ لائن ڈاٹیڈ لائن مینز انٹرامالیکیولر فورس سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا کہ what is difference between انٹرامالیکیولر فورس اور انٹرامالیکیولر فورس بیٹا یہ ایک شارٹ کوسٹن ہے اور اس کا کانسپٹ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے تو اس ٹاپک میں موجود باقی فورس کو سمجھنا آپ کے لئے کافی آسان ہو جائے گا سٹوڈنٹس اگر اس سے ریلیونٹ آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں good luck all students